بسم اللہ الرحمن الرحیم اہر شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ سٹیٹری رولز کیا ہوتے ہیں اور کن صورت میں ریٹ پیٹیشن مینٹینیبل ہوتی ہے اور کب ریٹ پیٹیشن فائل نہیں ہو سکتی تو سٹیٹری رولز کے بابت دوہزار تیرہ ایسی امار سکس فور ٹو میں جو پرنسیپا لے ڈاؤن ہوئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں تین رولز ہیں جس سے ہم یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے رولز سٹیٹری ہیں نمبر وان رولز اور ریگولیشن اور فریمڈ بائی سٹیٹری اور پبلک بارڈی نمبر ٹو ہے دے آر فریمڈ انڈر آتھارٹی اور پاور کنفرڈ بائی سٹیٹیوٹ اور تھری ہے ویری امپورٹنٹ تو سادہ زبان میں یہ ہوا کہ ایسے رولز جو کسی سٹیٹیوٹ کے اندر دی گئی پاور کے مطابق بنائے گئے ہوں اور پھر اس میں گورنمنٹ اپروول یا گورنمنٹ سینکشن ہوئی ہو آفیس گزت میں نوٹیفائی ہوئے ہو تو ایسے رولز سٹیٹری رولز ہوتے ہیں اس میں بڑی اہم بات ہے کہ اونرابل سپریم کورٹ اور اونرابل لہور ہائی کورٹ لہور نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر رولز سٹیٹری ہیں کسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی ادارے کے لیے لیکن اگر اسے کوئی اڈاپٹ کر لے تو اڈاپشن سے وہ رولز سٹیٹری نہیں ہوں گے اور کن سورتوں میں اور کن اسٹیبلشمنٹ میں ریٹ پٹیشن is maintainable سروس میٹر میں سپیسیفیکلی تو اگر ایمپلائی کسی اسٹیبلشمنٹ کے سیول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے اور اس اسٹیبلشمنٹ کے رولز سٹیٹری ہیں تو ریٹ پٹیشن is maintainable اور آلٹرنیٹ کوئی ریمیڈی آویلیبل نہ ہو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی آلٹرنیٹ ریمیڈی لاؤ نے جنرل لاؤ نے پروائیڈ کی ہے تو پھر بھی ریٹ پٹیشن is not maintainable اگر کوئی سرویس میٹر ترمین کنڈیشن سے ریلیٹڈ ایسی اسٹیبلشمنٹ کا جو کہ سیول سرونٹ ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور میں فائل کیا جاتا ہے تو آرٹیکل دو سو بارہ آف دا کونسٹیوشن اس کو بار کرتا ہے لیکن سرویس ٹیبنل ایکٹ میں جو پروائیزو پروائیڈڈ ہے جو فٹنیس فار پرموشن ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے فرام دی جوریسڈکشن آف سرویس ٹیبنل تو ایسے میٹر جو ہے ریٹ جوریسڈکشن میں چیلنج کیے جا سکتا ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے مہر لیگل ایڈینڈ کو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ